السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین انسانی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں نہیں رہتی بلکہ زندگی کی بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر انسان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے غم اور حزن کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کی قلب اور اس کے ذہن پر حالات کا ایک بوج چھا جاتا ہے انسان غمگین اور رنجیدہ ہو جاتا ہے ایسے وقت میں غم اور رنجیدہ ہونے کا سب سے کامیاب علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جس اللہ کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے جو اللہ دلوں کے رنجیدگی کو اور غم کو دور کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے انسان کو تکلیف کے مواقع پر غم کے مواقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو یہ دعا سکھلائی ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غمگین ہوتے رنجیدہ ہوتے تکلیف کا سامنا کر رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے یہ دعا صحیح مسلم میں ہے جس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تکلیف کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم کی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو اللہ عظمت والا ہے حلم والا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے جو اللہ عرش عظیم کا رب ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے جو اللہ آسمانوں کا رب ہے زمینوں کا رب ہے اور بزرگ عرش کا رب ہے یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم اور دکھ کے وقت پڑھا کرتے تھے تو اگر کسی مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے غم پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اسے یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین کے اس ذکر سے آپ کا غم دور ہو جائے گا لہٰذا ہمیں اتباع رسول میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساری دعائیں پڑھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور غم کے وقت یہ دعا خصوصی طریقے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا غم دور ہو اور آپ کے دل میں خوشیہ آئیں وہ دعا اس طرح سے ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكریم اللہ رب العالمین ہم سب کو خوشیوں میں اور مصیبتوں میں اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور خاص کر مصیبتوں میں ہمیں اللہ کے ذکر کی خصوصی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر